فرینڈ جس رامائیڈ میں کرونہ ہندو اپنے آستہ رکھتے ہیں فلم انڈسٹری اسی رامائیڈ کی مجاگ بنا رہا ہے فلم آدھپوریس کی بات کریں تو اس میں جو لکس دیئے گئے ہیں وہ بہت ہی چوکانے والے ہیں جسے کرونہ ہندو کی آستہ کو ٹھےس پہنچی ہے فلم کے لکس کی ہم جہاں تک بات کریں تو راوڑ کو کاجل بھری آنکھیں اور لمبی داڑی والا دکھایا گیا ہے بھئے ہنمان جی بنا موچھوں کے داڑی والے ہیں گھنی موچھوں والے رام ہیں جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ رامائیڈ سیریل کو دیکھ کر لوگوں کے مند میں جو چھبی بسے ہوئی تھی یہ ایک دم اس کے بپریت ہے تو کیا ان کریکٹرز کو جس طرح کرنگ دیا گیا ہے جیسا لک دیا گیا ہے اس پر لوگ آپتی جتا رہے ہیں رینڈز کروڑو روپے کے بجٹ والی فلم آج پوروز کے ریلیز ہوتے ہی بیوادوں کی بہچہ لگ گئی ہے سب سے زیادہ بیواد رامائیڈ کے پورانے کرداروں کے لک اور ان کے ڈیالوکس کو لے کر ہو رہا ہے فلم کی تصویریں اور بیڈیو سوسل میڈیا پر بائرل ہوتے ہی کئی جگہوں سے بیروت کے سر اٹھ گئے ہیں فلم کو لے کر یوں تو تمام آپتیاں چتائی جا رہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو سب سے کمجور پکش ہے وہ کہانی کے لیبل پر ہیں ہم جانتے ہیں کہ مہاکاب بھی رامائیڈ عام جن مانس سے جڑا ہوا ہے پورے بھارت میں ہم اس کو بہت شردہ سے دیکھتے ہیں سید اس لئے نرباتاؤں نے فیصلہ لیا کتنے بڑے بجٹ کی یہ فلم بنائی جائے پرواز یا ایسے سپر اسٹار کو اس کا لیڈ ہیرو بنایا گیا ہے فلم کا بجٹ بھی قریب پانچ سو سے چھ سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اسے بھارتی سینیما کی سب سے مہگی فلم بتایا جا رہا ہے ساتھ مکرتی سینن ہے اوم راؤت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے فلم سے ایکسپیکٹیشنز ترسکوں کو بہت زیادہ تھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح جب میں نے اس کو دیکھا تو اس سمیں کافی سینئر سٹیزن یہاں تک دیبیانگ لوگ بھی بہاں پر آئے ہوئے تھے بہت امید کے ساتھ سینیما ہال ہاؤس پل ہوا تھا لیکن جیسے ہی فلم شروع ہوئی انہیں اپنی آس پوری ہوتی نہیں دکھائی دی خاص طور پر کہانی کے مددے پر اور جو لکھ ہے اس پر ہم نے سب نے رامانان ساگر کی رامائر دیکھی ہوئی ہے جب لاکڈاؤن کا دور تھا اس میں دوبارہ سے دور درشن پر وہ رامائر دکھائی گئی تو لوگوں کی یادیں پھر سے تاجہ ہو گئی ایسے میں جب یہ فلم سامنے آئی تو اس کے کچھ ڈائلوگ اس طریقے کے ہیں تو اس کو لے کر کافی لوگوں نے نراشہ کا بھاو بیاکت کیا ہے فرینڈز فلم کے ڈائلوگ کو لے کر اگر بات کریں تو یہ بہت ہی چڑچا میں بنے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ بھاوناوں سے کھلوار ہے خاص کر ہنوان جی کا لنکا دہن کے سمیے کا جو ڈائلوگ ہے منوچ منتشیر تو بہت اچھا لکھتے ہیں انہوں نے ایسے کیسے لکھ دیا لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ ایک دم ٹپوری بھاسا کا استعمال ہوا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب فلم کے ٹیزر کو لے کر بیباد ہوا تھا تب منوچ منتشیر نے ہی سامنے اگر کہا تھا کہ آپ سمیہ دیجئے اور میں آپ کو نراشت نہیں ہونے دوں گا بڑے بڑے دعوے انہوں نے ہی کیے تھے لیکن فلم کو دیکھیں تو واقعی بہت چلتاؤ بھاسا کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں رامائر کا کہنا تو بہت ہی حسی کا پاتر بننا ہوگا وہ لینگویج ایسی لگتی ہے جیسے ممبیا ہو جب سیتا ماتا سے ملکہ ہنمان جی لوڑتے ہیں اور رام جی کے پاس جاتے ہیں تو رام ان سے پوچھتے ہیں کہ راورٹ سے آپ کی کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اگر ہماری بہنوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم تمہاری لنکا لگا دیں گے اب آپ خود سوچئے کی کس طرح کی لینگویج کا استعمال کیا گیا یہ تو نمونہ بھر ہے فلم میں کم سے کم پانچ سے سات ایسے آپ اپتی جنک ٹائلوگ ہیں جب پہلے ٹیزر ریلیز ہوا تھا تب بھی بیباد ہو گیا تھا تو یہ اس طرح کی باتیں جانبوچ کر فلم میں ڈالی گئی ہیں اس طرح کے ٹائلوگ جانبوچ کر لکھے گئے ہیں تاکہ چرچہ میں آئے اور فلم کا کریج پڑے فلم نماتاؤں کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے ان بیوادوں پر اس فلم کو لے کر نیپال کے لوگ بھی بیباد کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیتا جی کا جنب نیپال میں ہوا تھا لیکن اس میں سیتا جی کو بھارت کی بیٹی بتایا گیا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے اس ٹائلوگ کو بہاں پر انہوں نے میوٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد نیپال میں شو چلانے کی عزاجت مل گئی ہے اگر بات بھارت کی کریں تو یہاں بیباد ابھی اٹھ رہا ہے ڈلی ہائی کوٹ میں ایک یاج کا دائر کی گئی ہے کہ اس فلم کے مادیم سے جن جن کے آرادشری رام اور رامائر کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کیا گیا ہے ابھی ایک کہنا مشکل ہوگا کہ میکرز اپنی طرف سے اس پر کیا ایکسن لیں گے کیونکہ بڑے بجٹ کی فلم میں بہت موٹا دعو لگا ہوا ہے تو فینڈز میرا یہی کہنا ہے کہ کسی کے بھی آستہ کے ساتھ اس طرح سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے فلم دنیا کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور کسی کے آستہ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے چلیے فرینڈز ملتے ہیں اکلے بیڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت دھنے بات